فَبَنِن نِعْمَةِرَبِّكَ فَحَزِّسُ صَدَّقَ اللَّهُ الْعَظِمِمُ وَصَدَقَ رَسُولُوا socially نَنَّنَنَجِيِّينَ بَلُسَلِينَ يَرَحْمَتِكَ يَا رْحَمَنَ الْرَحْمِنِ إِنَّ اللَّهُمَ لَعِلِكَ تَغْوِصَلُونَ الَّنَّبِيِّلَى اللَّذِ لَحَمَتُ حُسَلِمُ وَلَيْكَ رِسَلِمُ وَسَلِّمُ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بلاجت کا ہے اس میں خرج کرنا اس کو سینگریٹ کرنا گھروں کو سجانا چل کے ایسی مجلسوں میں آنا یہ اللہ رب العزت کی خاص فضل و کرم سے ہی ملتا ہے بشک اور بلاجہ بھی جاتا ہے انسان ہم مرضی سے نہیں آسکتا یہ آقا کا خاص کرم ہوتا ہے تو ہی بڑا واقتا ہے جو میں نے قرآن مجید فرقہ نے حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کیے اللہ پاک میں قرآن مجید نے اشارت فرمایا کہ اے لوگو جب تمہیں میری طرف سے نعمت میں بلائے گا تو شکر ادا کیا آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں ہاتھ قان اللہ کی نعمت ہیں شکل اللہ کی نعمت ہیں جو امقرؑ کھانا کھینہ داتے ہیں یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کے لیے اپنا پیارہ محبوب ہدا فرما سبحان اللہ اگر ہم دس پشتے پیچھے چلے جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ہو یہ اللہ کے ملی اللہ کے مقرب بندے آئے تو ہم نے ہمیں ایمان دیا اور آج ہم مسلمان من کر اللہ کے گھر میں بیٹھے گئے یہ مہینہ ہر وحاد سے افضل ہے رمضان کو اس لیے مناتے ہیں کہ قرآن آیا اللہ کی کتاب آیا اللہ کا عمر آیا جن کو روزے میں ہوتے ہیں اور رات کو صلاة الترابی میں آتے ہیں اور پھر ستائیس میں شاب ہو اللہ کا نام لینے کے لئے مسجدوں میں آگے کتھر ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں قرآن آیا اس لیے کیا جاتا ہے اور قرآن جائے گا قرآن آیا ہے اللہ کی کتاب آیا اس لیے منایا جاتا ہے اور ربیوالعبول کو عاشق اس لیے مانتے ہیں مناتے ہیں کہ ربیوالعبول میں صاحب قرآن آیا سبحان اللہ میرے اور آپ کے آقا آیا میرے اور آپ کے آقا آیا آبی پڑھنے سے پہل لیے قرآن افضل ہے یا میرے مصطفیٰ آمنہ کے لال حال ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے اگر میں اس اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہوئی جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں پاودر من جاتے ہیں اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں کیوں ہل جاتے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے یہ پہاڑ ہے نا جو یہ میخیں ہوتی ہیں یہ وہ ہے زمین کو انہوں نے بہرنس کیا ہوا ہے ہلنے نہیں دیتے ہیں پہاڑ فلاں بندے کا دل پہاڑ جتنا ہے مگر اللہ کا قرآن اگر نازل ہو جاتا تو یہ پہاڑ دیر جاتے ہیں اپنی جگہ سے مو ہو جاتے ہیں وہ کیا چیز ہے قرآن میں جو پہاڑ کو ہرا دے گا وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا آمر ہے اللہ کی خشیت ہے مگر قرآن جاہاں اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس قرآن کو تیرے دل پر نازل ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو آمنہ کے لال کا جو دل ہے یہ پہاڑوں سے مضبورت ہے پہاڑوں سے مضبورت ہے کہ میرے آقا کہ قلبِ اتھر پر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرماتا ہے وہ پوچھا گیا آقا آپ افضل ہیں یا قرآن افضل ہیں آپ افضل ہیں یا قرآن افضل ہیں تو میرے آقا نے فرمایا میں افضل ہوں سبحان اللہ خود میرے آقا ملاد من آگے میں افضل ہوں فرمایا یا رسول اللہ آپ قرآن سے افضل ہیں فرمایا قرآن اللہ کا قلام ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ کا پیارہ ہوں میں اللہ کا ڈولن ہوں منتھار ہوں سائی ہوں اللہ کا اللہ کا پیارا ہوں تو قرآن سے میرا درجہ حضر ہے اور خدا کی عزت کی قسم قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن میں بھلئے ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن میں ہر سورت میں اللہ کا جسم جو حسن ہے یہ بٹا ہوا ہے سورت الناس ہے سورت الکوحسن ہے چودہ سورتوں میں اللہ کا حسن مگر میرے مصطفیٰ کی سورت میں خدا کا کل ہی حسن چمکتا ہے جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تو خدا کیا رہا ہے حضرت علی تھے اب گھر والے گھر والوں بہتر سمجھتے ہیں حضرت علی حضور کے بھائی ہیں اور حضور کے داماد بھی ہیں تو ایک دن حضرت علی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ دیکھے جا رہے ہیں چیرہ دیکھے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے علی کیا دیکھ رہے ہیں اے علی کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا جا سورت اللہ چیرہ مصطفیٰ میں چیرہ خدا دیکھا چیرہ مصطفیٰ میں چیرہ خدا دیکھا تو ملاد جو ہے نا ملاد کا مقصد کیا ہے کہ آقا کی برس دے کو سیلیبریشن کرنا کہ میرے آقا تشریف لائے سب سے دنیا جہاں کی بڑی نعمت جو ہے وہ آقا پر درود پڑھنا ہے سبحان اللہ بیش فجد میں بیٹھ کر اتنی محفل ہو اتنی محفل درود کی محفل ایک مندہ بھی وہ تو بڑی ہو جاتی ہے میری آقا نے فرمایا جہاں پر مجھ میں درود پڑھا جاتا ہے اے لوگو تمہیں کیا خبر کتنے ہزار ملائکہ اس میں بیٹھتے ہوتے ہیں یہ میری آقا کی زبانیت خط سے نکلائے تو آج جو ہم بیٹھے ہیں مارے کتنے جملائے ملائکہ سنب آباد میں بیٹھے ہوں گے وٹنس بندے اور درود سے ملتا کیا ہے ملاد کا مقصد یہ ہے کہ آقا پر درود پڑھنا آشک تو سارا سال ملاد ملاتے ہیں سارا سال ہی ملاد ہوتا ہے سارا ساری عید ملاد نبی ہوتی ہے آشک کی جو منزل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ عام منہ نہیں سمجھ سکتا کہ آشک کہتے کسے ہیں اگر آشکی کا پوچھنا ہے نا تو بلال سے پوچھو آشکی کا پوچھنا ہے تو عویسے کرنی سے پوچھو اور اگر مجازی پوچھنا ہے تو لیلہ سے پوچھو آقے میں حقت تھا تو اس نے لیلہ کو اپنے دربار میں ملا لیا اور کہتا ہے لیلہ تجھے پتا ہے میں نے کیوں بلایا تجھے کیوں بلایا تو لیلہ کہتی ہے نہیں پتا اس نے کہا میں نے یہ دیکھنا تھا کہ تُو کتنی خوبصورت ہے مجنو کو تُو نے اتنا پاغل بنایا اتنا خوبصورت جوان ہے وہ کیا تُوش پہ دے کے فدا ہوا ہے تیرا رنگ نکالا ہے جی میری کنیزیں تُس سے زیادہ خوبصورت ہیں تو لیلہ نے آج بھی وہ جمل تاریخ میں درج ہیں لیلہ نے کہا کاش تُو نے مجھے مجنو کی آنکھ سے دیکھا ہوا کاش تُو مجھے مجنو کی آنکھ سے دیکھا ہوا دوسرا جمعہ سنگی کاش تُو مجھے عشقی آنکھ سے دیکھتا تُو نے مجھے عقل کی آنکھ سے دیکھا ہے عشقی آنکھ سے بھولیے نہیں دیکھا حضرت محترم میرے آقا کو دیکھنے کے لیے ابو جہل اور ابو لہب کی آنکھ نہیں چاہیے میرے آقا کو دیکھنے کے لیے ابو بکر کی آنچان جو مل مٹ جانے والی مال جو دیک جانے والی جو لٹ جانے والی مال جو مل جانے والی مال تو عشق جو آئیے بہت حروری اپنے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنا وہ میرے آقا مکہ میں روتے رہے اب امت کے لیے جب میرے آقا پر آخری وقت آیا دنیا سے جانے لگے تو آج تک ازرائیل نے کسی سے اجازت نہیں ہے اور اگر نے فرمایا اے ازرائیل جا اگر میرے مصطفیٰ کہنا کہ نہیں آنا تو چھوڑا جیسے آقا کی مرضی ہو مجھے وہ پسند ہے تو ازرائیل کہتا کہ میں نے آج دن تک کسی سے اجازت بولی ہے نہیں نہیں جبرائیل امین آئے آقا کو سلام کیا سلام کر کے جب اندر آئے تو میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت ازرائیل ہے اور اجازت طلب کر رہا اگر آپ اجازت دے گے تو وہ اندر آئے گا تو میرے آقا نے فرمایا بھڑا لیا جب بھڑا لیا ازرائیل آقے سامنے بیٹھ گیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنا کام کروں کہ اس دروازے سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے ایک آپ کا رب ہے جو اس دروازے سے نہیں گزرے گا باقی تو ہر ایک نے گزرنا ہے مجھے بھی چھو لینے لے آپ یہ بھی تو فیق مجھے مل جائے آقا کہ میں نے آپ کو چھوا آپ کو مس کیا تو میرے آقا نے جبرائیل کی طرف دیکھا جبرائیل تمہارا کیا خواہد ہے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ آقا اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آئے آئے ہم تڑکتے ہیں آقا کے لیے اللہ تڑکتا ہے محبور ملنا چاہتے ہیں فرما جبرائیل میں تو جانے کو تیار ہوں مگر میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنیا ہائے 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 میری امت کا کیا بنیا پہلے اللہ سے پوچھ گیا جبرائیل واپس گئے فرمایا اللہ آپ کی محبور فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنیا اللہ فرماتا ہے میرے محبور جا کے تسلیل ہو مجھے اپنی جلال کی قسم مجھے اپنی جلال کی قسم کوئی آپ کا امتی دوزک میں نہیں جلے گا آپ کے صدقے وہ جنت میں ضرور جائے گا یہ پروانہ لے کے جانتا ہے اب میرے آقا کے پاس آگے پروانہ دی اب میرے آقا نے فرمایا یار یار سے ملنا چاہتا ہے تو وہ میرے آقا ہر جگہ امت کو یاد کرتے رہے بولے لئے اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو نہ بولیں کردار میں وفا رکھے رکھے کہ ہم آقا کے غلام ہیں سونے کے غلام ہیں کہ میرے آقا میرے لئے ہمارے یہ غاروں میں روتے رہے تڑکتے رہے تو کوشش کریں کہ عشق کا لازمی صدود دے اور یہ عشق عام چیز نہیں ہے ہر نبی نے آقا کا ملاب منایا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد کرنا ہے کہ آئے میرے نبیوں سنو اگر محمد عربی تم میں آ جائیں تو اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے محبور کی بیعت کر لے گا کہ میرا سونہ اور پیارا نبی آقا کا ملاب تو میرے آقا کی دلاغت ہوئی تو یہ پہلی محفل ہے انشاءاللہ بفضل خدا ہم ضرور علام کریں گے جس دن ہم نے محفل ملاب ملاب ملاقص کر لیے مگر عاشقوں کا کام ہوتا ہے کہ مر مٹنا کیا ہوتا ہے عاشقوں کا کام مر مٹنا اور عاشق اسے کہتے ہیں جو اپنی محبور کا تذکرہ کرتا رہے جب تذکرہ چھڑ جائے تو پھر تذکرہ ہتم نہ ہو آپ کو جب زمنہ لکھ جاتے ہوئے مثال دنے کم حضر سلمان علیہ السلام پہ حدیث میں آتا ہے سلمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ علماء تشریف فرماتے ہیں تخت ار رہا تھا ایک مقام آیا سلمان علیہ السلام اللہ کے رمیہ فرماتے ہیں تخت سے اتر جاؤ تخت سے نیچے اتر جاؤ جب سارے علماء اتر گئے سلمان علیہ السلام بھی تخت سے اتر گئے تخت خالی ارنے لگا یہ سارے پیدل چلنے لگے جب آگے باہموری ختم ہوئی حضر سلمان علیہ السلام بھی تخت پہ بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ جو علماء تھے وہ بھی تخت پہ بیٹھ گئے تو ایک نے اچھا آگے بڑھ کر اے اللہ کے نبی یہ کوئی مقدس جگہ ہے یہ کوئی بڑی پیاری جگہ ہے تو سلمان علیہ السلام کے الفاظ سننے گا سلمان علیہ السلام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام الانبیاء اور امام الرسل آنا ہے اس کا نام مدینہ المنورہ ہے اس کا عدب ہم پر واجب ہے اس کا عدب ہم پر واجب ہے اور یہ حدیث بھی عام حدیث نہیں ہے یہ صحت کے لحاظ سے بڑی قوی ہے کہ میری آقا کا ملاد سلمان علیہ السلام پہلے بھی سلامی دے کے جارے گا ان میں سے ایک شخص تھا تو اس نے کہا اے سلمان اس وقت عمریں بڑی ہوتی تھیں اگر آپ کی اجازت دیں تو میں اپنی زندگی اس شہر کے نام وقف کر دوں فرمایا تمہاری اجازت تخت سے چلان لگایا اور یہ صرف مدینہ میں رہنا شروع کر دی عمریں زیادہ تھی تو فرمایا گیا کہ کب وہ آئیں یہ فرمایا دو ہزار سال کے بعد آئے گیا اس شخص نے ساری زندگی اس یسرب جنگل میں گزار دی جب گزر گئی دنیا سے چلا گیا میرے آقا نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اسلام کی جو پہلی مسجد بنی ہے اس کا نام ہے مسجد کبہ کیا نام ہے مسجد کبہ اب وہ شخص تھا نا جو اس کا نام تھا کبہ اس کا نام تھا کبہ جب میرے آقا نے مسجد تعمیر کینا تو صحابہ نے گجائے یا رسول اللہ اس مسجد کا کیا نام رکھے کیا نام رکھے تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کے نام پہ نام رکھو میرے غلام کے نام پہ نام رکھو فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام کون ہے فرمایا کبہ میرے غلام کا نام ہے جو مجھ سے پہلے گزر گئے آئے مگر دین یہ محمدی پہ لے آئے اور قیامت والے دن محمد پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت کرتے یہ میرے مصطفیٰ کا احلاق اور کردار آج وہ مسجد کبہ اس غلام کے نام سے مرسول ہے جس میں دو رکھت نفر پڑے اور ایک عمرے کا سباہ یہ ہے غلامی مصطفیٰ میں آ جادے کا نام ایک یہودی تھا عبداللہ علیہ السلام یہودی تھا قالم دین تھا گھر کو چھوڑا کہ جاتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرتا ہوں ڈیبیٹ کرتا ہوں بحث کرتا ہوں آ گیا آقا ساتھ و سلام نے صلح رحمی کا چپٹر چڑھا ہوا کہ جو مارے اسے معاف کرو جو گالیاں دے اس کو دعا دو یہ چپٹر چڑھا ہوا تھا پیچھ ہی آکے بیٹھ رہا آقا کو دیکھنے لگا دیکھتے لگا دیکھنے لگا جب محفر ختم ہوئی نہ تو آقا نے فرمایا اے عبداللہ ابن سلام کیوں آیا تھا فرمایا یا رسول اللہ غلام بننے آیا صحبت اشتفہ غلام بننے آیا میرے آقا نے فرمایا تو غلام بننے نہیں آیا تھا تُو ڈیبیٹ کرنے آیا تھا تُو مناظرہ کرنے آیا تھا فرمایا یا رسول اللہ ایسی بات ہے مگر اب تو غلام بننے آیا پوچھا کیا تُو نے چیز دیکھی ہے جو تُو کہتا ہے کہ غلام بننے آیا ہوں فرمایا اللہ کی حضرت کی قسم آئے آمنہ گلال جب سے میں نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے میرا دل کہتا ہے یہ چہرہ چھوٹے کا ہوئی نہیں سبحانہ اللہ یہ ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق کا تو مرنا چینا جو آقا ساتھ وآلہ وسلم